موسیقی 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 ہمارے پوری سارکار ہیں ہمارا کسی سے کوئی ملنے کا لیا امیر کو ہم نے جتنے بھی کام کریں مجھے فنگر کا ڈی ایم رہا ہے تو ہم نے اسے پردھان مملکل کا کام لیا مجھے فنگر کا ڈی ایم سے پوری پولیشی وہاں کے ڈی ایم سے ہم نے تے کروائے وہی ہمارے پروگرام لگتے تھے وہی پروگرام کرتے تھے ہمارے کسے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہمکو اب زرہ منڈی سسٹم پہ آتے ہیں پی ایم سے ملنے کا شوق نہیں آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی فون نمبر آپ پی ایم کا بار بار مانگتے ہیں ہم نماندے کمیٹی جو کہتے ہیں کہ یہ ایک خون دور ہے وہ تو کمیٹی بات کر رہے ہیں اور سرکار کے منطری بات کر رہے ہیں تو جو ان کی لائن پہلے تھی اسی سے بات کر کے بلا دے اپنے لوگوں کو بوری کمیٹی ہیں بات کرنے کیوں چلیے مانڈی پر گھر آتے ہیں آپ کے پتا کہتے تھے نا بچولیوں سے چھوٹکارا دلاؤں اب آپ کہتے ہیں مہین سنگھ مطلب مہین بابا ٹکیت کی بات تو سمہ 1988 تھا جب انہوں نے بوٹ لیک سے کہا تھا کہ پہلی لاتھی میں کھاؤں گا اور جب آندولن ہوا سر تو آگے پورے دن دکھے ہی نئے ٹکیت صاحب اور آپ بننا چاہتے ہو بابا ٹکیت کیسے ہوگا آندولن ہوا یار ہم نہیں دیکھتے مطلب مطلب اس دن جب لالکیلے پر سب بھاگ رہے تھے تو کہیں پر دلی میں آپ کہیں نہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں تیہ روٹ پہ آپ چلے باقی لوگ کون تھے کچھ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ لگاتار اس آندولن کو لیڈ کر رہے ہو ایک ہے کہ آپ دکھاؤ گے جو ہم کو روٹ دیے پولیس میں پہلے تو جو ہم نے روٹ مانگے وہ نہیں دیے ہم نے ایک سہمتی سنگٹھنگی بنگی اور ہم نے وہ مان لیا اور اسی روٹ پہ پھر بیریگیٹنگ کری اور دلی کے راستے خالی چھوڑ لے گئے کہ دلی میں جائے کسان ان کو دلی کے چکروں میں پھسا گا تین لاکھ سے زیادہ فیکٹر تھے پچیس لاکھ آدمی تھے اور دلی میں گئے پانچ اور چھے بہے تک ہم سب لوگ واپسی آگے نکل کے ہمارا کوئی لالکیلے پہ کوئی لالکیلے پہ کانون بنے لالکیلے میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ گھسنے کی کون تھے پولیس لے کر جائے کہ لالکیلے کا راستہ بتائی گی پولیس لے کر گئی تھی اور پولیس پولیس جو نیچے کودے وہ کون اس کی لئے کون سبزار ہیں آپ تو خود پولیس میں رہیں دیکھتا کہ یہاں پہ آپ اسے میں یہ ٹکرا ہوئے لالکیلے سے کوئی راستے تہہ ہوتے ہیں بل بنتا ہے یہ پارلیمنٹ پہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ پہ جاتے ہیں اگر ہم کو جانا ہوتا تو پارلیمنٹ پہ جاتے ہیں آپ لوگ کو طاقت دکھانا چاہتے تھے نا ہم کو طاقت دکھانا چاہتے تھے نا سبک کیا سکھا آپ نے لالکیلے والی گھٹنا سے کیا سبک ملا آپ لوگوں کو ہمیں کیا ملا لالکیلے والی پہ کیا ہویا لالکیلے والی پہ وہ دن تو پورے دیش میں ایک طرح سے اکھروش تھا نا تیرنگے کو وہ دکھا کے ایک لاکھ سے جاتے ہیں تیرنگے سے وہ ہے فریم نہ ان کو دیش سے کسی سے فریم نہیں اچھا ایک بات بتائیے ایک لاکھ سے جاتے ہیں ایک لاکھ سے جاتے تیرنگا ہاں ہاں اگر اس پہ تو پس وقت تا کرنے چاہیے میں تو خود ہی تھی گازے پور بارڈر پر تھی میں آئی ٹیو پر تھی میں ادھر بھی تھی اس سے بڑی تیرنگا یاد نہ ہو سکتی ہے لیکن اوپر دربیوں نے تو آپ کی اندولان کو پریشان کیا نا اور اس دن اور اس دن آپ لوگ کہا تھے یہ سبال لگاتار قائم تھا کہ تکیت صاحب کہاں ہیں تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکنے کی کوشش کیا آپ لوگوں نے بھی چھوڑ دیا کہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے ہم نے بیچ میں بھی ہم گئے اور لوگوں کو وہاں سے جو لوگ رنگ روڈ پہ چلے گئے تھے ان کو کہاں کہ وزیر آباد کھل سے آپ ادھر سے نکل گئے یہ ہم نے کہاں اور وہاں پہ جو پولیس کے کوشٹیبل اور جو لوگ لگے جو ٹریفک پولیس کے لوگ تھے انہیں بہت مدد وہاں پہ کریئے جو رنگ روڈ پہ لوگ تھے انہیں ان کا راستہ وزیر آباد کھلتا بتا ہے ٹھیک ہے سب ایک اور سوال بہت اپون ہے دیکھیں ایک تو آپ لوگ سرکار سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار کو لے کر آپ کی بھی تر بھروسہ بھی نہیں ہے آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی اور سے ہی اس دن چھوٹ دے دی گئے جس کے بعد لال کیلے پر اس طرح کی گھٹا گھٹی وہیں دوسری طرف آپ لوگ سرکار کو ہی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لئے آفر نہیں دیا جا رہا ہے بات ہور ہم اپکسے کریں کسی سے بہت تو سرکار سے ہی کرنے پڑے گی اس سے کریں گے بات ہروسہ تو آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا سرکار کی بھی تر بھی ہم تو بھروسہ تو خیلی رہے بھی بھروسہ نہیں یہاں پاہ رہے ہیں تو گیارہ بار دور کریں سرکار سے ہی تو بات کریں کسی بھروسہ تھوڑا بات کریں تو اب ان لوگوں نے بھی تو چھوڑ دیا ہے نا پر کیسے بنے گی بات اور چھوڑ دیں تو ہم جا کہیں جان لگ رہے ہیں تو یہیں پر بیٹھیں گے اکٹوبر تک کہہ رہے ہیں چلیئے ہیں موجودہ حالات پر آ جاتے ہیں ہاں آجاتے ہیں آپ نے کیلینڈر بنا لیا ہے پورا کیلینڈر اکٹوبر 2 اکٹوبر تک مہاتمہ گاندھی کی جہنتی تک آندولن چلے گا کیلینڈر ہی کہتے ہیں اس کو اتنے دنوں میں یہ لوگ آئیں گے پھر یہ لوگ آئیں گے مطلق پورا ماملہ آپ نے سیٹ کر لیا ہے اکٹوبر تک یہوں کہ کٹھائی شروع ہوگی ابھی مارچ کے لاسٹ میں مدھے پردے شروع ہو جائے گا تو اتنے ادھر کے لوگ آئیں گے جیسے ادھر سے کٹھائی شروع ہو جائیں پھر ادھر کے لوگ آنے شروع ہو جائیں ادھر کے اپنے کام کریں گے تو ایسے شرف تو کرنا بڑھے گا ایک کلائیمیٹ زون ہے پورا اندرستان اور اس میں ایک ٹائم پہ چودہ ترے کے کلائیمیٹ زینہ ایک دن میں اسی حساب سے آندولن چلے گا اسی حساب سے آپ کو آڈینیٹ کریں گے گریٹا تھنبر کلائیمیٹ آکٹیویسٹ ہے جس نے وہ ٹولکٹ ڈال دیا تھا کی کیسے بھارت میں کو بادنام کرنا ہے کیسے الگ الگ جگہوں پر آندولن کے لیے اکٹھا ہونا ہے کیسے کسانوں کے نام پر وش بھر میں بھارت کے خلاف آندولن کرنا ہے ویروت پدرشن کرنا ہے آج بھی ایک مہیلہ کی گرفتاری ہوئی ہے دشا جس کا نام ہے دشا روی بینگلورو سے ٹولکٹ میں اس نے بدلاؤ کیے تھے ان سب پر آپ کی کیا سوچ ہے کیونکہ اب آپ ناسمجھ اور معصوم نہیں بنے رہ سکتے کہ ہم تو پہچانتے ہی نہیں جی ریحانہ کون ہے گریٹا تھنبک کون ہے ہم تو جانتے نہیں اب آپ بھی جانے تو وہ تھوڑا بنائیں گی آگا پروگرام ہے بھئی یہاں کا پروگرام تو کیسے بڑھنا ہے کسان بنائے گا سرکار سے بات کسان کو کر لیے دن پروگرام ہم ہی تو بڑھیں گے پر وہ لوگ اگر بھارت کے خلاف آپ کے آندولن کا استعمال کر رہے ہیں کوئی بارس کے خلاف کوئی استعمال کیوں کرے گا کرے گا تو ہم اس کو استعمال تھوڑا کر دیں گے بھئی ہمارا سرکار کا معاملہ ہے ہم اس کو سوڑ کر دیں گے نہ سمجھی آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہے ایسا ہے ایسا ہے کہ وہ آپ ربو دیکھیں گے اس کا کیا انہوں نے لکھتا ہے گرتا تھنبا کون ہے وہ تو وہ ہے کوئی پیڑ لگانے کا کام کرتے ہیں پیڑ لگانے کا کام کرتی ہے اور کتنے سال کی ہے اور کس دیش سے ہے اور کیسے نام ہوا ہے Kavita کیا بولتی ہے How dare you کچھ پتا ہے ایسا ہے چھوڑا سا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں ہم گے ہمارے یہاں کا معاملہ ہے اس کو سرکار اور کسان ہی بیٹھ کے اس کو سوڑ کرے گا یہ بائیس تاریخ میں تہہ ہو گا تھا اور یہ بھی تہہ ہو گا تھا کہ اس کا سمادھان ہم بیٹھ کے آپس میں کرے گا اور سپریم پورٹ میں کیفیڈیو چل جا گا کہ اس کو کسان اور سرکار بیٹھ کے اس کو سوڑ کرے گا پر یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ دشا روی ہو دیپ سدھو ہو یہ سب کی گرفتاری ہو رہی ہے یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے ایک طرف ایسے میں آپ کو ایک بیلنس ٹرائک کرنا ہے کہ قریبیلٹی نہ جائے کیونکہ آپ کسانوں کی ساپ کو لے کر آگے بڑھ رہے نا اب تو آپ ہی نیتا بن گئے سب سنگھو پورٹر کو بھول گیا ہے کسانوں کی ہے کسانوں کے مسئلے ہیں مہنگائی کا مسئلہ ہے ریجل اور مہنگائی کیس حساب سے بڑھ رہی ہے اس کا مسئلہ ہے یہ ایک عام لوگ کا اندولن ہے اب یہ کسان اندولن سے عام لوگوں کا اندولن ہو گیا ہم بھی تو عام لوگ ہیں آپ کی نظر بائیس پر ہے یہاں پر کوئی ووٹ تلاس نے ماتا ہے چوناب لڑا ہے آپ دو ہزار بائیس تھا کیوں چودہ تو لڑا تھا آپ نے رلڈ سے لڑا تھا رلڈ کی نیتا آ کے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں بہت بڑھ بڑی بیماری ہے اس سے تو دور رہنا چھو بلکل نہیں لڑیں گے دو بار آپ کو بیماری لگ چکی ہے دو بار بیماری لگ چکی ہے ساتھ اور چودہ ایک بار کانگریس کے سمرتن سے ایک بار رلڈ کے ٹکٹ پر لیکن ہے نہیں وہ چناؤ کا معاملہ نہیں لڑکیوں کے سامنے کہہ دیا میں لڑکیوں سے جھوٹ بولوں گا نہیں پورا بیش سن رہا ہے نا آپ کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نہیں جنلیس کے سامنے بول رہے ہیں آپ لڑکی لڑکی سے کیا لے نہ دی رہا ہے کہاں مہید میں فسے ہو آپ سریس عمر میں سنئے میرا سوال کا جواب دیجئے مجھے یہ بتائیے جاٹ پولیٹکس پر آروپ یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ جاٹ پولیٹکس میں پوری طرح سے ڈٹ گئے ہیں سنئے چاہے وہ پشمی اتر پردیش ہو ہریانہ ہو آپ جس کھاپ پنچایت سے آتے ہیں بالیان آپ چاہتے ہیں کہ جتنے جاٹ ہیں ان کو مہا پنچایتوں کے ذریعے اپنا شکتی پردرشن کیجئے پھر سرکار کے ہاتھ اٹھئے کہ بھئیہ یہ کرو نہیں تو یہ سارے تو میری طرف ہے تمہارے خلاف چوبیس میں بھوٹ کریں گے نہ کھاپ پنچایتوں میں جاٹ ہوکتا وہاں پہ سب کاشت کی کھاپ پنچایت کے یہاں پہ بھی جتنے لوگ ہیں یہاں جاٹ کام ہیں اور دوسری ادھر وہ پوچھ جاتے ہیں جاٹ کا کونٹ سیپٹ ہم نے نہ کبھی لیا نہ کبھی ہم لیں گے نہ ہم جاٹ لیڈر ہیں ہم تو کسان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سب کسان ہیں جاٹ کا تو جب اور کوئی چیز نہیں ملی سرکاروں کو تو ایک یہ نیا چیز لے کھائی کہ جاٹ اب اس کو جاٹ کو لگا دو جاٹ کتنی دور تک ہے کتنے ہیں جاٹ یہ سب کچھ آپ سرکار کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں سرکار ایسا کیوں کرے گی اس کو تو چودہ میں بھی سترہ میں بھی انیس میں بھی جاٹوں کے اچھے خاصے بوٹ ملے ہیں پشمیتر پردیش میں کسانوں کے ملے ہیں کسانوں کے ملے ہیں تو وہ ایسا کیوں کرے گی آپ بتائیے وہ تو آپ ان کو بانٹنے کا کام کر دو ہاں اس لیے کرتے ہیں دیمیج کنٹرول میں انہوں نے نو سو کروڑ کا ایک اگری کلچر فنڈ بنایا ہے کسنا ہے؟ سرکار نے اور وہ کہہ رہے ہیں اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ سے ہم جو منڈیا ہے اس منڈی سسٹم کو مضبوط کریں گے اس میں تاکھ لگائیں گے پھر آپ یاروں کیسے لگاتے ہیں کہ سرکار ان کے خلاف ہے منڈی سسٹم ختم کرنا چاہتی ہے جب بہار وہ یہ پینٹ کارڈ ہوگا جس کے پاس وہ خرید کر سکتا ہے اور منڈیو کے اندر خرید نہیں ہوگی دو سال میں منڈیا ختم ہو جائے گی بیار کا جیسے آل ہویا ہے یہی آل پورے دیش کا ہو جائے تو سسٹم میں جو کنٹرول ہونا چاہیے منڈیو کا ہونا چاہیے کون خرید کرے گا وہ بہار خرید کرے یا اندر خرید کرے وہ اس کا پورا ریسٹریسن ہو کون وہ آدمی ہے کوئی غلط تو خرید نہیں کرے جسے مدیو پردے سے ہویا وہ قریب دو سو کروڑ روپے کا کوئی دان اس نے خریدیا اور پھوڑا سا مہنگے پیسے کچھان کو دے دیئے اور وہاں سے ہی اسے بلک مہتا لیا اور وہ لے گا بہا کی کمکنی تو اس طرح کی بہت خبریں آ رہی ہے بلکہ کون خرید کرے گا اس کا کلٹرول وہاں کے عدیتاری کو لیکن آپ ایک پروٹیکٹیو سسٹم کب تک چلائیں گے یہ دیکھیں بڑا سوال ہے اور فورڈ لکنگ سوچے آپ صرف کسان نیتا ابھی کے لیے ہیں دیکھیں ایک سن سوال تو سنو نا پربو کل مہین سنگھ ٹکیت ہے آج راکیش ٹکیت ہے پرسو کوئی اور ٹکیت جی آ جائیں گے کسان نیتا بنکے اب تو پاریواری کا پورا کام ہو گیا آئی ہے کسان کا نیتا گری لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹیو سسٹم کب تک ہوگا آپ ایوییشن انڈسٹری کو لے کئے ویمان ارتے ہیں آپ تو پڑے لکھے ہو پوری دنیا دیکھی ہوئی آپ نے پرائیوٹ کمپنی آئیں اینڈ یوزر کو فائدہ ہوتا ہے سستے میں ٹکیت ملتا ہے پرائیوٹ کمپنیوں کو آپ کو کھولنا یہ بازار کو کھولنے کی بات تو مہین سنگھ ٹکیت بھی کرتے تھے کبھی تو سوچنا پڑے گا جو مسپ ہے اس پر آپ کانون بنا دوں کہ جو سرکار نے مسپ تہہ کر رہا انہی کا ہی میکنیزم تھا ریٹ تہہ کر دی تھا اس کے کمپنی خرید نہیں ہوگی کوئی خرید دیں لیکن اس سے کمپنی خرید نہیں ہوگی جو مینیمم سپورٹ سپرائیوٹ ہے ٹھیک ہے اس سے کمپنی خرید تو پھر باقی تینوں کانون رہ جائیں تو دکت نہیں ہے نا کہہ رہا کہ جی چیز ہے اس میں بھی نیا کانون بنا دیں گے یہ سرکار کی وہ ہے اچھا یہ بتائیے کانون سڑک پہ تو بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے صاحب کانون تو سنسد میں بنتا ہے جو بات بار بار سرکار کہہ رہی ہے سنسد ہی تو آپسی ہوگا وہ اٹھارہ مہینے ہولڈ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ لوگ اس کے لئے بھی راضی نہیں ہیں آپ لوگوں کو اس میں بھی پریشانی ہیں بیماری جو ہو بیماری کو تو مانکی میں کٹ دو اگر کسی کیا کینسر ہو گیا تو اس کو ختم کریں گے یا کریں گے کہ تین سال کے لئے ہوگا تو بیماری میں شریر کا جو حصہ بیمار ہوگا اس کا آپریشن کریں گے پورے شریر کو چیر فار تک دیں گے یہ اب یہ تیہ کر لیا کہ پورا کا پورا یہ واپسی ہوگا اور نیا بنا نہ ہوگا تو نیا بنا باقی کسانوں سے باتچیت چل رہی ہے کی نہیں چل رہی آپ کی میں نے سنیا ہے وہ چڑونی صاحب نے کہ یہ کیا اکٹوبر سیکنڈ اکٹوبر کہ انہوں نے ڈیڈ لائن دے دیا ہے ہم ایسا ڈیڈ لائن نہیں مانتے وہ تو لبا چاہ رہے وہ لبا چاہ رہے چڑونی جی بھی کہ لبا چلنگی ہے پر چل رہی نہیں چل رہی آپ لوگوں کی مجھے لگا ہے کہ ان لوگوں کا لگتا ہے آپ نے ہائی جاک کر لیا ہائی جاک کر لیا ہائی جاک کر لیا سر غزب چمک رو آج کل چالیس کے چالیس نٹر ہے اور انہی کا یہ آندولن ہے وہی چالیس لوگ ہیں اور وہی پورے دیش بھر میں جا رہے ہیں لیکن ایک چیز یہ بتائیے کسان آندولن آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کر سیاست پارٹیا آپ کے خوب سیاست ادھر راہو گاندی راجستان میں ریلی کر رہے ہیں وہی دوسری طرف باقی بھی سیاست چلانی ہے یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسان آندولن کے بھروسے ان لوگوں کی چناوی جیت ہو جائے اور آپ لوگوں کو کچھ ملے نا اس پر نظر ہے کی نہیں ہمیں تو بھاؤ چاہیے ہمیں تو بھاؤ چاہیے کس کا بھاؤ چاہیے بھچ لوگ کے بھاؤ چاہیے ان کو سیاسی فائدہ دکھ رہا ہے تو آپ کو اس سے کوئی دکیات نہیں ہے ہمیں کیا مطلب ہے سیاسی فائدہ کس کو ستہ پریورتن کرانا چاہتے ہیں راکشتک ایسا آپ نے کہا ہے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ ہم نے بل واپسی کی بات کری ستہ واپسی کی بات کری باپسی خوادہ تو آپ دہلےogen دین کو دے رہا ہے دھمکی بھی دیکھتے ہو دھمکی دیر ہے آپ ہم دن کی کس کو دکتے ہیں کیونکہ ہم سرکاروں کو دھمکی نہیں دیتے ہم تو سرکاروں سے بات کریں گے انہی سرکاروں سے جس کی بھی سرکار ہیں ہم کسی پارٹے کے کلاب بھی نہیں جاتے پارٹی ایک سبکا وہ آتا ہے اس کا مندر کی ط Nav ge بuter ہم اس کے بھو ہم نہیں جاتے ہمارا یہ ہے کہ سرکار ہمارے سے بات کریں اس پر کام کریں تو آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی اور سے آپ لوگوں کو گلاوہ بھیجا جائے تاکہ اگلے دور کی باتچیت ہو سکے موڈی جی کیسے نیتا لگتے آپ کو نریندر موڈی کیسے نیتا لگتے مہنگائی بڑی بولتے جاتے ہیں جو کام بولتے ہیں وہ کرتے نہیں اور ان کو جو دستاویج دیتے ہیں وہ غلط دستاویج دیتے ہیں کون دستاویج دیتے ہیں کس نے بتا دیا کچھ لوگ ہیں لگتا ہے ٹچ میں ٹکیٹ ساکتے ہیں ہمارا تو ہمارا تو رہے اندر بات ہوتی ہے اندر تک بات ہے کون کون سے نکتہ سے یہ ایک طرف تو پولٹیکس پر ہا بھی ہو گئی ہے لیکن دوسری طرف سرکار بار بار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دو تین راجیوں کو چھوڑ کر باقی اس آندولن کو سمرتہ نہیں ہے اور ہم یہ کانون چھوٹے گریب کسانوں کے لئے لے کر آئے ہیں تو ہم بھی تو کہہ رہے کہ ایم ایس پی پر کانون جب بن جائے گا تو جو آسام کا کسان ہے جو بیار کا کسان ہے جس نے کبھی ایم ایس پی دیکھتی نہیں وہ بھی اپنا دانوستو بیٹھے گا وہ کہہ رہے ہیں ختم ہی نہیں کر رہے گے ہم تو آپشن دے رہے ہیں نا وہ تو پرانی بیوستہ ایسٹیز رہے گی پردان منتری نے کہا ہے ہم تو آپشن دے رہے ہیں آپ آپشن نہیں چاہیے بیاپاری کو پھادا ہوگا بھئی ان کے گو دام پہلے بن گے اور کانون بادمایا تو وہ گارنٹی لی تھی نا کہ آپ کے گو داموں میں لیکن ساہب یہ بات تو سچ ہے نا کہ پورے دیش بھر کا سمرتھن نہیں ہے آپ لوگوں کو کیوں سرکار یہ کہہ رہی ہے باقی جگہوں سے تو بھروت کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں کسان سنگٹھن کی ایڈوائزر بورڈی تھوڑا ہے سرکار یہ وہ جو کہہ گی وہ کریں گے آپ اس کو کہنا تو جو کہہ رہی ہے اچھا یہ بتائیے اب تک آپ لوگوں کو آفر نہیں ملا ہے اگلے دور کی باتچیت کے لیے سرکار تک ہمارے چینل کے ذریعے کیا میسے پہنچانا چاہیں گے آپ کیا کریں آگے تاکہ کم سے کم باتچیت تو ہو کیونکہ گتی روز لگاتار بنا ہوا ہے اس کو لائیو ٹیلی کار چرواز اور میں میٹنگ کروا تو وہاں پتہ جل رہے گا ہم کیا کہہ روے کیا کہہ مطلب پی ایم کے ساتھ ایسے ٹیکٹر پر بیٹھ کے بات کرنے کا مند 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 کرنے کا پی ایم کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے جو ان کی کمیٹی ہے جو منتری ہیں بھی آئے اور جب ہمارا ان کا سمجھوکتا ہو جائے اس کے بعد میں پی ایم کو آنا چاہیے پی ایم کو بیچ میں ابھی نہیں ابھی تو کچھ دن پہلے آپ کہہ رہے تھے پی ایم سے بات کروں گا میں کرشی منتری بیچ بیچ میں چلے جاتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ سرکار سے ہم بات کریں اور سرکار جس کو بیج رہی ہے ہم اس سے بات کریں لیکن دو مانگے تو آپ لوگوں کی مان لے گئی تھی نا اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی اپنی طاقت دکھانے کی پوری کوشش کی اس طرح ہے کہ تو بہت ڈیمانڈ ہے اس طرح ہے کہ تو بہت ڈیلا رہے ہیں لیکن اس دن جب تھانا پینہ ہو رہا تھا تو میٹ جگی تھی نا کہ کم سے کم اب ایک بہتر دشا کی اور آنڈولان آنڈالا لگتا ہے میں کہ سرکار آگے بات مان لے گی ہاں آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ پردان منتری نریندر موڈی کا بیچ میں کوئی وہ آپ لوگوں کو خود سمجھا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ان کی بات پر بھی بھروس آنڈالا وہ بھی آگے پردان منتری بھی عرور نے کہا کہ ہم بل تو واپس نہیں لیں گے تو کسان تھوڑا مان جائے گا آپ لوگوں نے بھی لائن کھیچ رکھی ہے آپ لوگوں نے بھی لائن کھیچ رکھی ہے لائن کھیچ رکھی ہے یہ تو تاکت دکھا رہا ہی ہو گیا ٹھیکی ساہاں تاکت کیا بھی ہم وہ کسان کا بھی طاقت بھی ہم بتائیں اچھا یہ بتائیے کہ موڈی جی پر تو آپ کو بھروسا نہیں پتا چلیا آپ کہہ رہے ہو کہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے موسیقی 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 پولے کا جھکتی بھی دکھائی نہیں دی رہی ہے ایم ایس پی پر ایسا لگتا ہے کہ بات آپ لوگوں کی بن سکتی ہے اگر ان دونوں استطیقوں کو سرکار قائم رکھتی ہے تو پھر راکیش چکیت کی آگے کی تین ڈیمان کیا رہے گی اور آپ کا پورا پلان اگلے دو تین مہینوں کا کیا رہنے والا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے آپ دو تین مہینوں نے تو یہاں رہیں گے اپنا ڈیمان کیا رہیں گے ہولی یہی پر منہ آئیں گے آپ لوگ اچھا وہ کہاں جائیں گے ہمارا کوئی گھر تھوڑا ہے یہی تو گھر ہے ہمارا یہ سڑک بلوک کر کے اسی طرح سے بلوک نہیں کرتے ہیں بلوک تو دلی پولیس نے گھرکتی ٹھیک ہے آگے کا آپ لوگوں کا ٹریکٹر ریلی آگے کا مارس کب ہونا ہے دو اکٹوبر کو کیا کرنے والے دو اکٹوبر تو ایک میٹھیں گھوٹی ہے یہاں پی کیونکہ دو ہزار اکٹھارہ میں دو اکٹوبر کوئی ہم آئے تھے دوستہ ہر سال ہم پروگرام کرتے ہیں یہاں سے چل جائیں گے سمجھوتا ہو جائے گا چل جائیں گے تو دو تاریخ کو پھر اپنا ایک پروگرام یہاں پر سرکار تینوں کانون رد نہیں کرے گی کیا کریں گے پھر آپ کی باتچیت ہو رہی گا سرکار سے ہماری باتچیت نہیں ہے آپ لوگوں کی باتچیت کی آدھار پر جیسے آپ سے بات ہوتی ہے ویسے کرشی منتری سے بھی انٹیویو ہوتا ہے اس کی کے آدھار پر سرکار کا جو رکھ ہے سادن میں ہو یا پھر باہار ہو اس سے لگ تو نہیں رہا ہے کہ سرکار تینوں کانونوں کو رد کرنے پر فلحافت نہیں کریں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کیا کرنے باتیں ہم یہی رہیں گے یہی پہ بنے رہے ہیں 18 فروری کو کیا کر رہے ہیں ریل روکو اب شروع کر رہے ہیں چکا جان سے من نی بھرا اب ریل روکو بطلب کیا ایک ڈیسپریشن ایک ہتاشہ بھی آ رہی ہے کہ ہم اسی دن ہو گئے ایک ہتاشہ آ رہی آپ کو لگ رہا ہے کچھ بڑا کرنا ہوگا تبھی سرکار دباؤں ہے ہم تو یہ کہ جب پسل بہت ہی ہم تو شہ میں انہیں تو پسل کو انتجار کرتے ہیں گنے کی پسل میں دو سال میں پیسے ہوتے ہیں تو ہم تو دو سال کا انتجار کرتے ہیں بہت ہی کہ ہم کو پیسہ بھی لگا اور آپ تو گنے والے بیچ سے ہی ہو گنے گنے پہ کیا ہو رہا آج بھی ایک ڈیسپری روپیا نہیں بڑا گنے پہ اس کا بہتان نہیں ہو رہا گنے پہ مہنگا ہی کسی حساب سے چل دی لوگوں کے گودھرے کیسے ہو گئے یہ بڑے سوال ہے بہت بڑا حالات گام کے لوگ کے لوگ کے ریل روکوں پہ بتاؤ نا آپ ریل روکوں کرو گیا ریل روکوں پہ جو وہاں پہ جو گوشنا ہو رہی ہے سیجی تمور سے گی تو اس کو تو ہوگا کرو گیا ہاں ہوگا ہاں آپ کو دے لگتا دی دکت ہوگی لوگوں کو اس سے دیشواسیوں کو پانی پھلائیں گے پھر پانی پھلائیں گے روک کو پریشان کرو پھر پانی پھلو جی نہیں نہیں پانی پھلائیں گے اچھا سرکار نہ ریل روک رکھ کی اس پہ دکت نہیں ہے ہم تو کہے ریل چلا ہو ہم روک نہیں تاہا بات کر رہے ریل چلا ہو نے ریل چلا ہو کتنی پیر نہیں چل رہی ہے تب روک بھی کیونکہ اس کا روٹ بننے لگ رہے ہیں یہ ریل بھی پکھری ہیں یہ گریب آدمی کا رکھ تھا وہ بھی پکھرا ہے یہ جائے گے اڈانی کے روٹ بننے ہیں سب کے بڑے بڑے کوپریش ان کے اڈانی امبالی سے آپ کی بھی دشمنی ہے نہیں وہی تو بڑے بڑے لوگ ہیں پہلے سے ہی آپ لوگوں نے یہ امبان لیا ہے کہ مطلب کو اوکار نہیں کر رہا ہے تو ہم پیچھے پی سے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھ لینا کہ ریل کے روٹ بنیں گے اور کون کون سے روٹ کس کس کمپنی ہو جائے ہیں پہلے سے ہی آپ کو جانکاری ہیں کس نے بھی ہے جانکاری جانکاری تو مل جا ہمارے گاؤں کی آدمی بکتے ہیں جانکاری گاؤں کے لوگوں کو کہاں سے آتی ہے جانکاری سرکار کیوں سے کوئی بتاتا ہے کہ ہم ریل بیچ رہے ہیں آپ وہوں کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ آپ وہوں کے شکار یہ گوڈام کس کے بڑھ گے کون سے گوڈام بڑے بڑے گوڈام ہریانے پہ وہاں پہ بڑھ رہے ہیں چلی اب آخری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ گازیپور بارڈر کو تو آپ نے اپنا مزفر نگر کے بعد اپنا بنا لیا ہے سیاسی دوگوڑا کچھ بتاؤنا سر فیوچر ہے نہیں کب تک کسانوں کو سڑکوں پہ بٹھا کے رکھیں سرکار جب چاہ لے گی دو دن میں سمادھان ہو جائے کیا سمادھان کیا ہے دو لائن میں بتائی دو لائن میں یہ ہے کہ بل واپس لے لے ایم ایس پی پہ کانون بنا دے آگے کمیٹی بنا دے جو ہر مسئلے ہوں گے آندولا ختم ہو جائیں گے جو بھی مسئلے ہوں گے کمیٹی اور سرکار بیٹھ کا بہت مسئلے ہیں مسئلے پر کانونی گارنٹی دینے کو تیار ہے کانون واپس دینے کو تیار نہیں ہے بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے کہہ رہا کہ کمیٹی سے بات کریں جو ہمارے لوگ ہیں بات کریں ان پہ کمیٹی بنا ہو آگے کے مسئلے بہت مسئلے ہیں یہ نہیں کہ یہی دو مسئلے ہیں بہت سوال ہیں اس پہ سرکار ہی اس کا سمادھان نکال دے گی اور آپس میں سرکار کو بھی وشواس ہونا چاہیے ہم کو پونڈ روپ سے وشواس ہیں کہ جب کمیٹی بڑھ جائے گی تو جتنے مسئلے ہوں گے تین سو پرسنٹ کا بیاج دیتا ہے ایک لاکھ روپے پہ ایک دن کے لیے دس ہزار روپے کسان دیتا ہے تو اس ساری پولیسی نے اس میں چینگی ہوں گی لیکن یہ بتائیں نہیں مانی تو ہم کیا کہیں جا رہے ہیں آپ بیٹھے رہیں گے اچھا ایک چیز اور بتائیے تاریخ آپ سرکار کو پرستاوت کیجے کہ اس تاریخ پر ہمیں باتشیت کے لیے بلاوا جائے کوئی ہے دماغ میں تاریخ نہیں نہیں ہم تو جب بچ آئے 24 گھنٹے تھیار ہیں 24 گھنٹے میں کبھی بھی بلاوا بھیج دیا جائے کسان حاضر ہیں سنشودھن کے لیے کس پرستاوت کو لے کر جائیں گے آپ وہ مانگ رہے ہیں سنشودھن کے لیے پرستاوت لائیے سنشودھن نہیں کریں گے تک پھر تو آپ سرکار مطبع یہ تو اہنکار دکھا رہے ہیں سرکار اہنکار دکھا رہی کیونکہ سرکار تکڑی ہوگی سرکار تکڑی ہے تو کہہ رہی کہ آٹنیا نہیں مجھے آخری سوال کیا چاہتے ہیں بتائیے دیش کو اور ساتھ ہی کوئی بیچ کا راستہ جو آپ لوگوں کے اور سے سرکار کو پرستاوت ہو جس سے انہیں بھی لگے کہ ہم بھی زیادہ نہیں جھکیں کسانوں کو بھی لگے کہ ہماری بھی بات مان لی گئی ابھی کہہ رہے تھے لائیب تیلکاس کرو اب کہہ رہے کمرے میں بات ہوگی چلیے بہت بہت دھنیواد آپ کا راکیش ٹکیت کسان نیتا ٹریکٹر کی سواری ہے کانون پر تقرار ہے اہنکار کی لڑائی ہے لیکن ان سب کے بیچ سڑک پر جیم ہے لوگوں کے لیے پریشانی ہے لیکن کسانوں کی پریشانی کا حل نکالنے کا دعویٰ کرنے والے راکیش ٹکیت کو آپ آج تک پر دیکھ رہے تھے گازیپور بورڈا سے میرے اور چطرہ کے ساتھ اتنا ہی دیش نینیہ کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں